خدا اللہ کرے کہ یہ وقت کبھی نہ آئے لیکن جس نہج پہ معاملات کو لجایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدہ منصوبہ سازی نہیں ہو رہی عساق ڈار صاحب دو دفعہ پہلے دو تین دفعہ پہلے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں جب بھی یہ وزیر خزانہ بنے تو معیشت کے اندر ایک بہت برا کرائسس آیا پچھلی دفعہ جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت کموڈیٹی پرائسز لو تھیں ملکوں کے ریزروز بار رہے تھے پاکستان میں یہ ڈالرز کی شارٹیج کریئٹ کر گئے اور ابھی بھی جس منطق پہ یہ لگے ہوئے ہیں کوئی بھی سنجیدہ معاشی ماہر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پالیسیز کو ریٹیفائی کرے گا یا ان کی پالیسیز کو سمجھ بھی سکے گا ان کی ایک اپنی منطق ہے اور اس منطق کے پیچھے یہ ملک جو ہے مزید اب اس کی معیشت گوارہ نہیں کر سکتی کہ ہم اس طرح غیر سنجیدہ طور پہ اس معیشت کو چلائیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جو سارے قائدین ہیں ان کے تو باہر اساسیں ہیں ان کے تو باہر اربون ڈالر کے اساسیں ہیں ان کو تو شاید اس طرح کا دکھیا اس طرح کی فکر نہیں ہے جس طرح کہ ہم سب کو ہے اس ملک کی معیشت کے حوالے سے اس ملک کی سیاست کے حوالے سے تو ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے کوئی تیسرا منصوبہ کوئی تیسرا تجربہ کوئی تیسرا راستہ ہمیں مزید اینارکی کی طرف لے کے جائے گا تو اس لیے اگر کسی کے اگر کوئی سوچ نہیں ہے اس بارے میں یا ان کا خیال ہے کہ عمران خان کیونکہ اب بہت مضبوط ہیں پاپلر ہیں اور ان سے چھٹکارہ صرف اسی حالت میں ہے کہ کاؤنسلر کے الیکشن بھی نہ کرائے جائیں اب دیکھیں اسلام آباد میں کاؤنسلر کے الیکشن سے بھی فرار اختیار کر گئی پی ڈی ایم حکومت تو عام انتخابات جو ہے ظاہر ہے اس سے ان کے خوف اور خوف کا عالم جو ان کے چہروں سے نظر آتا ہے جب عمران خان کا اپنا ہم لیں یا الیکشن کا نام لیں وہ تو واضح ہے لیکن اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی یعنی پاکستان تحریک انصاف اس کو آپ دیوار سے لگا کے سیاسی استقام اور معاشی استقام نہیں لاسکتے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو معاملات جس نہج پہ کھڑے ہیں وہ پولٹیکل انجنیرنگ سے آگے جا چکی ہیں اب پولٹیکل انجنیرنگ سے یہ نہیں ہے کہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پولٹیکل انجنیرنگ نہیں ہوئی بے شمار پولٹیکل انجنیرنگ ہوئی ہمیں پتا ہے الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو منیج کرنے کی کوشش کی گئی جلائے کے اندر اور بعد میں لیکن آپ نے ریزلٹ بہرحال دیکھ لیا اور اب تو معاملات اور بھی لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے آگئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب پولٹیکل انجنیرنگ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو اس کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا دیکھیں ظاہر ہے کہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے ہم سے کسی سے اور نہ ہی ایسی بےہدہ چیز کے بارے میں ہم سے کوئی کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں پچھلے آٹھ ماہ سے نو ماہ سے پاکستان کے اندر اس سے ہم واقف ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان باقرال آپ سمجھ لیں کہ ضرور اللہ کرے ہمارا ہنچی ہو اور اللہ کرے اس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو لیکن اگر اس کے اندر کوئی حقیقت ہے تو ہم اس کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ایسا کوئی تجربہ پاکستان کی عوام کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اور پاکستان کی عوام کی پسند کو اور ان کے نمائندوں کو چاہے جو بھی ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور ہو یہ جمہوریت معیشت خراب کر کے اس کو بنیاد بنا کر جمہوریت کو کسی کو ڈریل نہیں کرنے ہم دیں گے انشاءاللہ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو پچیس تیس سال کی جدو جہد ہے وہ ایک مسالی ہے کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے کسی بھی تحریک کے لیے عمران خان صاحب نے جس طرح سے اس ملک میں ایک تیسری جماعت کا قیام کیا اور کیا کسی نے پروجیکٹ عمران کیا یہ جو یارہ تیس اکتوبر کو دوہزار گیارہ کو میدان بھڑے تھے بار بار بھڑے تھے منارے پاکستان کے تو کیا کوئی سیول کپڑوں میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے تھے اور کیا جس طرح عمران خان صاحب جدر جاتے ہیں اور جس طرح سرویز ان کے حق میں ہمیشہ آئے اور جو ہماری گورمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے معیشت کے اوپر اور دوسرے معاملات کے اوپر وہ کوئی پروجیکٹ تو نہیں تھا نا اگر پروجیکٹ ہوتا تو آج شاید عمران خانہ آج بھی اقتدار میں تھا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جدو جہد کا سال تھا سخت جدو جہد کا ہمارے اوپر بڑی سختیں آئیں ہمارے گھڑوں میں داخل ہوا گیا چادر اور چار دواری کو پامال کیا گیا ہمارے سینئر رہنماؤں کو برہنا کر کے مارا گیا ان کے بچوں کے سامنے مارا گیا ہمارے قائد کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا اور ہمارے کارکنوں کو گولیوں سے چھلی کیا گیا کچھ ہمارے کارکن اس دوران شہید بھی ہوئے